جانی بینک اکاؤنٹس کیس دوسرا ریفرنس سماعت کے لیے منظور ہوتے ہی نیب نے تیسرا ریفرنس بھی دائر کر دیا اومنی گروپ کے سی ای او عبدالغانی مجید ان کی اہلیہ سمیت تیرہ ملزمان نامزد پنک پریزیڈنسی کیس میں بزنس ٹائکون ملک ریاس کے بیٹی علی اور داماد زین ملک آفتاب میمن عبدالغانی مجید اور دیگر پر خلاف قانون زمین الارٹمنٹ کا الزام سرکاری خزانے سے شگر مل کے لیے نالا تعمیر کرنے کا الزام لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت نے استغاثے کے گواہ طلب کر لیے شہباز شریف کی عدالت میں دعائی کہا صوبے کے اربوں روپے بچائے ایک گندے نالے کے لیے جھک ماروں گا لاہور کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کے مبینہ فرنٹ مین محمد مشتاق کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور مشتاق کو گزشتہ روز لاہور ائرپورٹ سے گریفتار کیا گیا تھا عدالت کے باہر صحافی کے سوال پر جواب دیا میرا شریف فیملی سے کوئی تعلق نہیں رہا شریف میڈیکل سٹی میں سابق وزیراعظم کتبی معاینہ میڈیکل بورڈ نے پرانے تمام ٹیسٹ ریپورٹ میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیا ذاتی معالج کی میریہ سے گفتگو کہا نواز شریف کی گردن اور دماغ تک خون نہیں پہنچ رہا ان کی دو شریعانے بند ہیں دھڑکن متوازن رکھنے کے لیے پیس میکر لگانا پڑے گا علاج کا روڈ میپ تین نہیں کیا نہ یہ بتا سکتے ہیں کب تک چلے گا علاج پاکستان میں ہوگا یا باہر یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے کوپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف اکھٹا کرنے کا مشن مولانا فوزدو رحمان کی نواز شریف سے اہم ملاقات سابق وزیراعظم کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت ختم کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا ملاقات میں سیاسی اور معاشی صورتحال کے ساتھ اپوزیشن کے خلاف نیپ کی کاروائیوں پر بات چیت جی ایو آئی کے امیر کل زرداری سے بھی ملیں گے کہتے ہیں نیپ کو استعمال کیا جا رہا ہے انصاف کی توقع نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کے حوارے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے ایمبولنس کے بجائے فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف تو بیمار تھے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا فواد چہدری کی تنقید کہا میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دی جا رہی ہے عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے شیخ رشید کا بھی قرارہ جواب کہا شہباز شریف سخت آئینی شکنجے میں ہیں حمزہ اور سلمان بھی نہیں بچیں گے پلی بارگین کا حام ہی نہیں پیسے کھانے والے پیسے واپس کریں دیبیا پیپر میں تو وہ بچ گئے تھے لیکن مجھے شہباز اور سلمان اس کیس سے بچتے رضا نہیں آ رہے کیونکہ یہ سارے وٹنسز پاکستان کے اندر ایکاؤنٹس کے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ لگتا ہے ایمکی ایم اور ہمارا نظریہ ایک ہے عمران خان نے ہمیشہ مائنس سلطاف ایمکی ایم کو آفرز کی الیکشن ایمکی ایم کے ساتھ مل کر لڑیں گا یا نہیں وقت بتائے گا گورنر سین عمران اسمائل کہتے ہیں ایمکی ایم ہماری اچھی اتحادی جماعت ہے زہرہ شاہد کے قاتل فکڑے جا چکے فانسی ہونی چاہیے ایف آئی اے نے بھی نیپ جیسے اختیارات مانگ لیے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا انٹی منی لانڈرین قانون میں بہت خامیہ ہیں چھ ماہ میں ملنے والا ریکارڈ چھ دن میں ملنا چاہیے تحقیقات تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہیں یہ لاہور ہائی کورڈ نہیں جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لو گورنر نے اجازت دی ہے تو پمپ گورنر ہاؤس میں جا کر لگائیں ہم آج ہی فیصلہ سنائیں گے سرکاری آرازی پر قائم پیٹرول پرمز کو لیس پر دینے کی سماد جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس معاملہ نیپ کو بھیجوانے کا اشارہ دے دیا گجرہ والا میں تین دن پہلے ہونے والی جکیتی واردات میں کھلونا پسٹول استعمال ہونے کا انکشاہ پولیس نے دو کروڑ روپے لوٹنے والے کو گرفتار کر لیا فیصلہ باد میں ڈاکوں کی دکان میں لوٹ مار بہادر ماں ڈاکوں کے سامنے ڈٹ گئی ڈاکو دکان سے باہر نکلے تو ماں چردوڑی پکڑنے کی کوشش تھی تو ڈاکوں ڈاکوں نے فائر کر دی کراچی میں گرمی کے ساتھ ساتھ پانی کا بہران بھی شدید ہو گیا بلدیا چاؤن کے مقینوں کا وارٹر بورڈ دفتر کے باہر احتجاج مظاہرین کی جانب سے پانی دو پانی دو کے نارے سبی اللہ چودری کے الزمات سما وزیر خوراک کے سیکیٹری فوڈ کو لکھے گئے خط سامنے لے آیا سیکیٹری خوراک سے سبسیڈی بجٹ اور استعمال کا حساب طلب مہینوں گزرنے کے باوجود سیکیٹری نے خطوط کا جواب نہیں دیا وزیر خوراک نے سما کو انٹریو میں گلے شکوے کیے تھے لیاری میں ریپر ہی نہیں سریلے سنگرز بھی ہیں ایک سے چہرے ایک ہی انداز اور ایک جیسی آواز نیا دن میں بنے مہمان صوفی میوزک بھی گایا اور ثقافتی مورسی کی سے دل بھی بہلایا موسیقی